بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خان پروفیسر آف از ایکس موٹیویشنل انسپریشنل سپیکر کیریئر کانسلر گائیڈ گرفالوجسٹ اینڈ گرفو ترابیسٹ آج ہم بات کریں گے پرابلم بیس لرننگ یا پروجیکٹ بیس لرننگ کیا ہوتی ہے اس میں کن کن مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہیں نقصان کیا ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نہ صرف ان ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں بلکہ بڑی مفید مشوروں سے بھی نواز رہے ہیں آپ نے سٹوڈنٹس اور اکولیگ کو رکمین بھی کر رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ اسپیکٹرز کو جاری رکھیں گے میرا حصول بڑھاتے رہیں گے اور میں انشاءاللہ اللہ سے اللہ ویڈیوز جو ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق بڑھاتا رہوں گا تو پہلے کی طرح چونکہ یہ میری میگا پریزنٹیشنز ہیں اور بڑی نبی چوڑی ہیں تو یہاں ٹائم کی قلت کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی بہترین سمری جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے ساتھ جو جو سلائیڈ جو ہیں بڑی اہم آپ کے لئے ہوں گی اس سلائیڈ پہ میں رکھوں گا اور سمری میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو سلائیڈ میں ہم اس کی وضاحت کریں گے تو اب بڑھتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف پرابلم بیس لرننگ یا پروجیکٹ بیس لرننگ اس کا ٹائٹل یہاں لکھا آپ کو ملے گا پرابلم آر انٹیفکیشن ہینڈ ایٹس جیسٹیفکیشن پی بی ایل پرابلم بیس لرننگ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے پرابلم ہوتا کیا ہے تو پرابلم کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں پرابلم کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن ملتی ہے لیٹریچر میں وہ ہے ایک چھوٹی سیکویشن پی ایکل ٹو ای مائنس ای ناٹ ایکل ٹو زیرو یہاں پی جو ہے وہ پرابلم کوئی ظاہر کر رہا ہے ای ہے ایکسپیکٹڈ سیکویشن اور اے ہے ایکسپیکٹڈ سیکویشن یعنی آپ ہماری ایکسپیکٹڈ جو سیکویشن ہے کبھی بھی ایکسپیکٹڈ سیکویشن کے برابر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے ناٹ ایکل ٹو زیرو یعنی ای اور اے کبھی برابر نہیں ہوتے یا تو یہ لیس دن زیرو ہوتے ہیں یا گریٹر زیرو ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے ایک گیپ جو ہے جس کا ہم ریسرٹ گیپ یا ریڈ فلائک کہتے ہیں یہ پیدا ہوتا ہے اور اسی کو پرابلم کہتے ہیں اس کے دوسرے مختلف نام ہیں دیفیشنسی ڈیفیکلٹی ڈسکریپنسی این ایفیشنسی آف دا اگزیسنگ لیٹریچر یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں یہ ڈیفیشنسی یہ این ایفیشنسیز ہیں اس کو کور کرنے کا نام جو ہے وہ پرابلم سلوشن ہے اور اس کے لئے ہمیں پروجیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں تک پرابلم لفظ کا تعلق ہے یہ لتینی زبان سے لیا گیا ہے اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے پرو اور بالین پرو سے مطلب یہ ہے فارورڈ بالین سے مطلب ہے تو تھو اور ٹو مو فارورڈ اس کا مطلب آگے کی طرف بڑھنا یعنی مسئلے کی حل کی کوشش کرنا تو پرابلم کے اندر ہی اس کا سلوشن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے ہمیں کیسے پتہ تلے گا کہ وہ گیپ کہاں ہے اور کس قسم کا ہے جس کے لئے ہمیں جو لٹریچر میں کام کرنا پڑتا ہے یا ریسرچ میں کام کرنا پڑتا ہے یا پروجیٹ اور تھیسے میں کام کرنا پڑتا ہے یا پرابلموں کو سال کرنے کام کرنا پڑتا ہے اس کا ہم ٹیکنیکل ہی کہتے ہیں لٹریچر ریویو اور لٹریچر ریویو میں عام طور پہ ہم فائیو ڈبلیوز کا سارا لیتے ہیں یعنی وائی وائٹ ویئر وین اور وون اور دو بڑے اہم پرنسیپل جو ہیں وہ ہم اپلائی کرتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں ہور گلاس یہ میتھڈ ہے اور دوسرا پرنسیپل ہے ریشن ڈبل پرنسیپل اس میں عام طور پہ چونکہ وقت کی قلعہ کی میں نے بات کی تھی تو کارڈ سسٹم ہم ظاہر کر رہے ہیں کارڈ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں جس میں دو قسم کے کارڈ جو ہیں بڑے فیمس ہیں مشہور ہیں ایک ہوتے ہیں نوٹ کارڈ اور ایک ہوتا ہے سورس کارڈ نوٹ کارڈ جو ہے اس کارڈ پہ ہم انفرمیشن جو ہم گیدر کرتے ہیں موسٹلی ایبسٹیکٹ کنکلویون ریکمینڈیشن سے مٹی لیتے ہیں وہ ہم ڈمی چیزے کے لئے جو انفرمیشن ہے اس کارڈ پہ لکھتے ہیں اور جہاں صرف انفرمیشن لی ہے اس کو ہم سورس کارڈ پہ لے کے آتے ہیں ڈاکومنٹیشن جو ہم نے لی ہے کہاں سے لی ہے کسی رسالے سے لی ہے کسی کتاب سے لی ہے کسی ویب سیٹ سے لی ہے اس کے حوالے سے اس کو کوڈ یا ڈی کوڈ کر جاتے ہیں اور آخر پہ پھر ہم اس کو بطور ریفرینس یا بیبلیوگرافی استعبال کرتے ہیں اس طریقے سے جو ہمارا لیٹریکی ریوی ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک ڈمی تھیسس ہوتا ہے اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے نہ صرف گیپ کا پتا چل جاتا ہے بلکہ تھیسس کیسے لکھنا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہے کہاں کہاں آپ کو ہیلپ کی دور پڑتی ہے ایک قسم کا بلیو پرنٹ یا روڈ میپ آپ کے سامنے جاتا ہے پروجیٹ کا یا ریسرچ کا یا پرابلم کا تو اس طریقے سے یہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے جس ڈاکومنٹشیف جو ہمارا ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں how to bridge the gap یا how to define the problem or the project اور اس کا solution ہم کیسے پتا چلے گا اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پروجیٹ کی تو پروجیٹ بیسیکلی پروجیٹشن ہوتی ہے to what solution of the problem تو اس کی جو دیفنیشن آلہ کتابوں میں ملتی ہے وہ ہے پروگریسیولی الیبوریٹڈ اٹیمٹ فار یوزفل اینڈ یونیک پروجیٹ ایسا کام کرنا میں سلسل کے بعد لیمٹیڈ ٹائم کے بعد جس کی آؤٹپورٹ ایک پروجیٹ آئے کوئی پروجیٹ کوئی مشینری بھی ہو سکتی ہے کوئی انسٹرمنٹ بھی ہو سکتا ہے رائٹ اپ بھی ہو سکتا ہے ریسرچ رپورٹ بھی ہو سکتی ہے تھیسس بھی ہو سکتا ہے ڈیزرٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو پروجیٹ بیسیکلی پروجیٹشن ہوتی ہے اس کام کی جو آپ نے استعمال کیا ہے پرابلمن سالو کرنے کے لیے تو پروجیٹ کی کچھ خوبی ہیں ہیں جن میں عام طور پر پانچے خوبی ہیں جن کا ذکر کرنا مناسبہ سمجھوں گا میں اس کے لیے ایک ساتھا سے میں نے فارمولہ بنایا ہے ریسرٹ یعنی ریسرٹ اس کو کہہ لیں تو اس میں خوبی ہیں کیسے بنیں گی رسک فیکٹر آپ نے کور کرنا ہوتا ہے الابوریٹر اٹیمٹ ہونی چاہیے سکیلڈ فورکاسٹنگ اچھی پشین کو ہی کریں یعنی اچھی پڑکشن کریں آپ کی سرچ جو ہے تاکہ آنے والوں کے لیے وہ رہنمائے سور متعبی کر سکے اور یونیک ڈیلیوری ہونی چاہیے یعنی پہلے کب اس کام سے ہٹ کے ہو لوجیکل ایکسپریشن ہو آپ کی جو ہے اس میں لوجیک ہو جو آپ نے کام کیا ہے اور ٹیمپریری ہو چونکہ حرفی آخر کہیں نہیں ہوتا یہ ایک بڑے خوبصورت کورٹیشن ہے کہ ایکسیلنس is always under construction تاکہ مدید نکھار اس میں پیدا کرنے کے لیے دوسرے لوگ بھی اس میں کام کر سکیں اس کا جو پروجیٹ کا پروسس ہوتا ہے اس کو بھی ایک فارمولے کے ذریعے میں نظار کیا ہوگا جہاں سلائیڈر میں وہ ہے ڈی آئی ای سی آئی اے پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے پروجیٹ کے پرابلم کی سٹیٹمنٹ کو پھر آپ نے وہ گیپ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے پھر اس کو ایویوٹ کر کے آپ کے مقصد کی کون سی چیز کو نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد چیوز ہے پھر آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور جو آپ کا پھر آگے کام ہے اس کا نیلسز کر کے آپ نے کنکولینڈرہ کرنے ہوتے ہیں اس میں جب ہی تک جو میں نے باتیں کی ہیں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پرابلم کا جو ہے وہ وہ ہے پرابلم سٹیٹمنٹ پرابلم سٹیٹمنٹ حاصل کرنے کے عام طرح پہ چھتری کیجیں وہ لٹریچر میں ملتے ہیں پہلا ہے اچانک کسی مسئلے کا حال آپ کے ذہن میں آ جانا یہ عام طرح پہ الہمی قسم کی کیجز ہوتی ہے اور ہر کرباکار لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں ایسے سلوشن آتے ہیں ہر کسی کے ذہن میں یہ سلوشن نہیں آتے تو دوسرا طریقہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ترم پروجیکٹ کہ آپ نے جو آپشن پیپر پڑا ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن اسی میں سے پروجیکٹ نکال لیتے ہیں اور تیسری ٹکنیکہ ہم استعمال کرتے ہیں ری ڈو یا ری انوینٹ جو پہلے کام ہوا ہوتا ہے اس میں کچھ موڈیفکیشن کر کے اس کو پروجیکٹ کی شکل دے جاتے ہیں اور چوتھا جو ہمارا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپر انٹرس ٹوپک اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپر انٹرس ٹوپک سے مراضی ہوتی ہے عام طور پر کہ سپرو ویڈر نے جو کام کیا ہوتا ہے اس میں سے کوئی ٹکڑا لے کے اس کو دوبارہ روائز کر دیتے ہیں اور پانچویں ٹکنیک ہوتی ہے پانچ رسرٹ پر لیٹرس جو ہیں ان کو دھونکے ان کا نیلسٹ کر کے ان کو کانٹ چھانٹ کے ریویو جو ہے اس سے تھیس سے یہ پروجیکٹ بنایا جا سکتا ہے چھٹی اور آخری ٹکنیک جو ہے وہ ایک پہلے آپ کے باس آئیڈیا ہوتا ہے ایک پرانا آئیڈیا ایک نیا آئیڈیا لے کے دونوں کو فیلٹر کر کے ان میں سے تیسرا ایک نیا آئیڈیا نکالا جا سکتا ہے جو اس طریقے سے آپ پروجیکٹ یا پرابلم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اپنا پرابلم جو ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ پرابلم جو ہے اس کے سلوشن کی طرف آگیا بڑھا جا سکے اب یہاں مسئلہ یہ ہے جو میں نے چھتری کی آپ کو بتائے ہیں ایک ہی مسئلے کے بہت ساری پرابلم سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں بہت سارے سلوشن ہو سکتے ہیں کس کو اتانک اتنے چیزوں کو ایک علاہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہاں آپ کو مدد پڑھتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا رہنما ہو یا ایسا گائیڈ ہو یا ایسا کانسلر ہو جو ان بہت سارے سٹیٹمنٹ میں سے ایک سنگل اور یونیک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں آپ کی مدد کرے تاکہ اس کی بنیاد پہ ایک سنگل اور یونیک سلوشن جو ہے وہ نکالا جا سکے وہ آدمی جو یہ کام کرتا ہے آپ کی ہلپ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپروائزر تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے یا پرابلوں کو سالو کرنے کے لیے ہمیں سپروائزر کی ضرورت پڑتی ہے اور سپروائزر کا پرابلن سلوشن میں یا سرٹ پروجیکٹ تھیسر رائٹ اپ میں بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ ایک کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے اگر آپ کا سپروائزر کامپیٹنٹ ہے تو آپ کی جر سرٹ ہے اس کو پرابلنس جنریٹر منا دے گا یعنی واگر بڑھتے رہے گی ایکٹیو سرٹ ہوگی اس سے بہت سار لوگ بھی مصفید ہوں گے پراغزر پر کام بھی چلتا رہے گا اگر آپ کا سپروائزر کامپیٹنٹ ہے تو وہ سرٹ کو ایونٹی لیٹر پر لے جائے گا یعنی سرٹ اسی آپ کی تھیسر کے فورم بات مر جائے گی جو کہ اکثر پاکستان میں ہوتا ہے تھیسر جو ہیں علماریوں کے دینے تو بنے رہتے ہیں نہ سٹوڈنٹ کے کام آتے ہیں نہ آگے وہ کسی اور کے کام آتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں پیسے ورسرٹ تو اس کی اب یہاں جو میں نے بات کی ہے کہ پراغلم کو حل کرنا اور سرٹ کو ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے لئے ایک پراغلم ٹری ٹکنیک ہے جس کا ہم روٹ کاز انیلسز بھی کہتے ہیں میں نے اس کا نیا نام رکھا ہے سی ٹو ویڈ انیلسز اس میں عام طور پر ٹری کا جو کے لفظ میں نے استعمال کیا ٹری میں عام طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں اس کی روٹس اس کا ٹرنک اور اس کی برانچے یا لیز یا فلاور یا فروٹس تو روٹ ایک نہیں ہوتی یہ تھوڑا سی لٹریچر میں کا نیفویجن ہے تو اس کو روٹ کو جگہ روٹس لکھ لیں کہ نمبر آف روٹس ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پراغلم یا پروجیٹ ہے اس کی نمبر آف ریزنز ہو سکتی ہیں اور نمبر آف قاضیز ہو سکتے ہیں اس کا ہم کہتے ہیں والنر ریبیلٹیز اس میں سے وہ قاضیز اور جو ہے اس میں سے جو سب سے روٹ کا روٹس مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہیڈن ہوتی ہیں دوسرا یہ ہے نمبر آف روٹس ہیں تو اس میں آپ نے سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کس روٹ میں پراغلم ہے اس روٹ میں سے پراغلم سارٹ اور کر کے آگے پھر اینڈ پر جا کے اس روٹ کے اکیویلٹ ہم نے اس کا سوشیوں ٹھوڑنا ہوتا ہے تو روٹس جو ہیں بسیکلی یہ قاضیز ہیں ٹرنک جو ہے یہ اصل مسئلہ ہے اور اس کی جو آگے برانچز ہیں یا لیز ہیں یا فلاور جو ہیں فروٹس ہیں وہ اس کے ایفیکٹ ہیں اس میں آگے سلائیڈیاں آئیں گے جو ہم آپ کو دکھاؤں گا مختلف مسئلہ میں نے پیش کی ہیں لیکن سب سے اہم اور مشکل مسئل جو ہم نے لیا وہاں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آگے اس میں لکھا ہوگا ییلو رائز فیلڈ کہ چاولوں کی انہوں نے جو ہے کاشت کی تو اس میں چاول جو تھے کچھ کھیتوں میں چاول اچھے ہوئے لیکن کچھ کھیتوں کے چاول تھے وہ زرد رنگ گیا زرد رنگ ان کا ہو گیا اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے پہلے کے نسبت بہت کام آئی تو انہوں نے اس کی وجہ جونے کے لیے یہ ٹکنیک استعمال کی روٹ کاز انیلسس اس میں انہوں نے کیا کیا جو کہ روٹ کو بھی لینا ہے آپ نے اور کال کو بھی لینا ہے تاکہ ایفیکٹس کو پتا چلے تو انہوں نے ڈریکٹ روٹ سے ایفیکٹس جو ہے اس میں کوئلیشن ایف کرنے کوشش کی کیا انہوں نے کیا جب انہوں نے کسانوں کے انٹریویو کیے تو کسان جو ہیں وہ نائٹروجن فاس فورٹ پروٹاشیم اور ہرٹیلائزر جو ہیں وہ بڑی بقیادی کیسے ڈال لے تھے جیسے انہوں نے باقی کھیتوں میں ڈال لے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ڈیفرنٹ جگہ پہ جہاں جیالو رائس تھے ان کے کھیت تھے وہاں سے سائل سامپلنگی بھی کی اور وہ جو کھیت جو رائس جیالو وہ جو تھے ان کے پلانٹ جو تھے وہاں سے سامپلنگ کی ان میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پلانٹ جو تھے ان میں یہ نائٹروجن فاس فورٹس اور پروٹاشیم یعنی نیوٹرینٹ کی جو ہے وہ کمی تھی جبکہ سائل میں وہ پورے تھے تو انہوں نے پھر کسانوں کے انٹریویو دوبارہ کیے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو کسانوں نے بتایا کہ وہاں سلاب آیا تھا اور واٹرنگ ہو گی تھی تو وہ جو ہماری کھادیں جو تھیں انہوں نے انتیجہ یہ نکالا کہ وہ جو نیوٹرینٹ جو کھادیں وہ جو ڈال رہے تھے سائل میں اس لیے تھیں کہ وہ پانی کے اندر رہ جاتی تھے زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے اور وہ ٹرنگ کے ذریعے اوپر لیز میں اور برانچز میں اور فلاورد یا فروٹ میں نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے اس کا حل کیا کہ پانی کے جو تھا اس کا جو زیادہ اوورفلو تھا پانی کم کیا پانی کم کرنے کے بعد وہ جو اس کی یلونیس تھی اس میں کمی آگئی اور آستا آستا فصل جو ایمپروو ہو گئی اس لیے کہ اس انہوں نے روٹ سے کاز کو دیکھا اور اس کے ایفیکٹس کو جب چیک کیا ایفیکٹ کو کنٹرول کیا تو اس کا کاز بھی جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا اب جب سپروائزر آپ نے سیلٹ کر لیا تو دو قسم کا وہ سپروائزر اور آپ سپروائزی کہلاتے ہیں ان میں جو ریشنشپ ہے وہ ریشنشپ بھی ہوتی ہے اس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں نو ہائیڈ اینڈ سیک سٹوڈن نے جو کچھ سرچ اوٹ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور سے شیئر نہیں کرنا تیکن سپروائزر سے آپ نے چھپانا نہیں ہے اس میں جو کمی بیچی ہیں تاکہ وہ آپ کی جو اصل بماری ہے اس کا وہ حل نکال سکے اور دوسری کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ سٹک کمیٹمنٹ کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے جو وہ کام آپ کو دے اس کی کمپلائنس بہت ضروری ہے اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں تو کوارڈنیشن کلابوریشن کا جو آپ کا ریلیشنشپ سپروائزر ورسل سپروائزی وہ ہونا چاہیے تو اس میں عام طور پر ہم کن ٹکنیک استعمال کرتے ہیں اس میں سٹارٹ میں ایک سلائیڈ آئے گی جس میں کٹی کڈی اور کم لکھا ہوگا کہ کلابوریشن کواڈنیشن کہاں کہاں ہونے چاہیے تو کٹی سے مراد ہے نالجی ٹرانسلیشن کٹی سے مراد ہے ڈیزیمنیشن کئی ایم سے مراد ہے جہاں جہاں سے یعنی یہ تین طریقے ہیں سپروائزر جو ہے وہ سپروائزر کو گائیڈیا ہیلپ پروائیڈ کر سکتا ہے تو تینوں سے اس نے کرنی ہے تینوں کو جو مجموعہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نالج شیرنگ تو اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ کام آپ نہیں کرتے تو آپ کے چیز کی کوالٹی ڈیمج ہوتی ہے چونکہ چیز جو ہے وہ آپ کے انٹیلیجنس صرف اس میں 10% کونٹ کرتی ہے 90% جو ہے وہ پرسیسٹنس ہے اور پرابلم بیس لرنگ یا پروجیکٹ بیس لرنگ کو ہم پریفر کیوں کرتے ہیں تین قسم کی لرنگ ٹکنیک ہوتی ہیں ایک انٹریکٹیف ٹکنیک ہے ایک کنسٹرکٹیو کلیبوریٹو یا کارڈنیٹ ٹکنیک ہے اور ایک پیسیو ہے چون سب سے بیسٹ جو ہے ایک سلائیڈ آئی ایس پہ لکھاؤگا i is greater than c is greater than p تو i وہاں سٹینڈ ہے فار انٹریکٹیو c stands for constructive p stands for passive تو اس طریقے سے جب ہم پرابلم اور پروجیکٹ جو ہے اس سے آپ سمیں اس کی وین ڈاگرام یہاں بنی ہوگی اس کو بناتے ہیں تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بہتن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پروجیکٹ پرابلم اور پرفارمنس کی جو انٹرسیکشن کامن پونٹ آتا ہے اس کو ہم سویٹ ایریہ کہتے ہیں وہ دیوینڈ کرتا ہے سپروائزر اور سپروائزی جو ہے اس کی کیو ریلیشنشپ کس قسم کی ہے کس طریقے سے جب آپ کو پرابلم حل ہو جاتا ہے جب آپ کو پروجیکٹ جو ہے وہ چیسے رائٹ اپ ہو جاتا ہے اور آپ کوالیفئے کر جاتے ہیں تو اس وقت آپ نے اس کی افیکٹیو نس لیکھنی ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں اس کو جو میرا نام ہے کس طریقے سے جائے گا تو افیکٹیو نس ٹیک کرنے کا بیشن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گروپ کا جو آپ نے کام کیا ہے پھر مین آف کنٹرول گروپ اور سنڈرڈ ایوییشن تو یہاں کنٹرول گروپ اور ایکسپیرمنٹل گروپ سے بات یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے یا جو پہلے اس لیول کا کام ہوا ہے دونوں کا فرق اور نیچے اس دونوں کی سنڈرڈ ایوییشن اس کا یہ ویلیو ہے وہ گریٹر زین 0.4 چاہیے کیونکہ 0.4 جو ہے یہ میڈ ہے اور ایکچلی تو 1 ہونی چاہیے لیکن ایوان عام طور پر ہوتا نہیں یہاں دیکھیں تو سلائیڈیں ہیں گی اس کے آگے بیرو میٹر سکیل لگی ہوئی ہے جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے جو ہیں کچھ ٹکنیک سائیں گے جن کا ہم لکر کریں گے پھر جو ہے پرابلم بیس لرننگ یا پروجیکٹ بیس لرننگ جو ہے اس کی فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اس میں ایک سلائیڈ آئے گی جسے کو تیزی سے میں گزاروں گا اس کے فائدوں میں آتا ہے کہ آپ کا نالج کنسیپٹی اور اپلائیڈ بن جاتا ہے اس کے بعد سیلف ڈیریکشن وہ آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد انٹرپرسنل اور انٹرپرسنل سکلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں سیلف موٹیویشن آپ میں آ جاتی ہے ٹیم ورک کلیبوریشن کوارڈلیشن کا جذبہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا لیول آف لرننگ جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے نقصان اس میں کس قسم کا ہوتا ہے کہ عام طور پر جو یہ کام آپ کرتے ہیں اس کی کوالٹی کنٹرول بری طریقے سے ڈیمج ہے کوالٹی ایشورنس بھی ڈیمج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا عام طور پر جو لوگ لیتے ہیں وہ اصل سرچ سے نہیں لیا ہوتا اور وہ سی لیبری بیسٹ جو ہے وہاں سے رسالے کٹھے کر کے یا انٹرنیٹ سے مختلف قسم کا ڈیٹا لے اس کو پلسمنس کر کے کمپیوٹر کو ساپسوئر کے ذریعے اس کو فارمولے بزل کے ڈیٹا چینج کر کے آپ کرتے ہیں اور اس میں جو ایویویشن ہے اس میں بھی باسنگ ہوتی ہے سپروائزر کی لائکنگ ڈس لائکنگ چلتی ہے اور کنفلیکٹ آف انٹریسٹ جو ہے اس کو بھی نلیفائی نہیں کیا جاتا جس وجہ سے یہ آپ کا جو فائدہ ہے وہ نقصان میں چلا جاتا ہے آگے ایک سلائیڈ آئے گی جس میں ہم ذکر کروں گا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں کس قسم کے سپروائزر جو اویلیبل ہیں ان میں انیویزیبل ہیں کچھ تو وہ جو ہیں ایک دفعہ کام دے کے وہ نظر نہیں آتے اس کے بعد پرفیکشنسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی بیدہ نہیں ہوا تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں اسٹرونٹ کو پراپر گائیڈ نہیں کر پاتے کچھ موڈریٹ ہیں یہ کچھ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی درمینا علم ہوتا ہے اسٹرونٹ کے پاس بھی اچھی کلابوریشن کوارڈنیشن ہوتی ہے یہ بڑا خوصوط ایک محابرہ ہے کلاب نے ملائی جوڑی ایک کناتے کوڑی اس کے بعد انرلائیبل یہ ایسے دھکے سے سٹرونٹ کو اپنے پاس لے جاتے ہیں بعد میں ان کے رسرچ کے بیڑا گھر کرتے ہیں پھر انڈر اچیور جو ہے کچھ لوگ جو ہیں جتنا مرضی آپ کام کر لیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں ایسے مطمئن نہیں ہوں کہ اس میں میک مرچن نکالتے رہتے ہیں اور کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے وہ سرچ کام ترپیٹلے کر دیتے ہیں سپرفیشل جو ہوتے ہیں ان کو علم بہت زیادہ ہوتا ہے سوڈنٹس کو پکنی کار پاتا کنظر ویٹب ہوتے ہیں کچھ لوگ کی مینجر ساتھ کر لی اسے اچھے ساتھ نہیں ہونے چاہیے وہ سوڈنٹس کے نیچے انفریورٹی کمپلیکٹ میں لگتے ہیں اور آخری قسم جو ہے وہ امپوزنگ ہوتے ہیں ہر آئیڈیا اپنا جو ہے سپروائزر پر چھونکتے ہیں اس سے سپروائزر کے سوڈنٹس جو ہے اس کی ناورٹی اور کریٹیوٹی کریٹیوٹی جو ہے برہ درے کے سے ڈیمج ہوتی ہے اب آستہ آستہ میں سرائیڈوں کو آگے گزار ہوں گا جو سرائیڈ آپ کے کام کی ہوگی اس کو دیکھیں گے تو یہ کارٹون ہے سٹارٹ میں جو میں نے کٹی 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 کم کی بات کی تھی یہ تین قسم کی نالیج شیئرنگ ہے یہ کوٹیشن بڑی خوبصورت ہے always say what do you mean and mean what do you say but don't say it in a mean way یہ جو ابھی میں نے ایفیکٹیو رس کے بات کی تھی کہ mean way سے نہیں آپ نے کہنا لیکن جو کچھ آپ نے کہنا ہے وہ کہنا ضرور ہے اس کے بعد یہ ایک اور نیچے میں ہے کہ آپ نے یہ قسم کی کمیونکیشن ہوتی ہے یہ fever جو اس کو لکھا ہوا ہے face eye contact voice expression relax یہ سپروائزر آپ کو دماغنگی اس کے لیے ہے آگے ایک بہت اور خوبصورت کٹیشن ہے sciences built up of facts as a house is built up of stone but an accumulation of facts is no more science that a heap of stones in a house بالکل ایسے ہی ہے جیسے پتھر جو ہیں بے ترتیبے پڑے ہوں گے تو وہ پتھروں کا ڈھیر کہلائے گا اگر ان کا ترتیب سے دیواروں اور گھر کی شکل بنا لیں گے بہت خوبصورت گھر بن جائے گا ایسی ارسارچ ہوتی ہے یہ بغیر کسی گائیڈنس کے یا بغیر کی ترتیب کے ڈیٹا کٹھا کر کے اتخیص ہوتا ہے اچھا پروجیکٹ اچھے سوچ نہیں کہلاتی یہ آگے وہ جو ہے تین قسم کے ابھی جو میں نے بات کی تھی انٹریکٹیب لرننگ کنسٹریکٹیب لرننگ اور پیسیب لرننگ اس میں کیا مسئلہ ہے یہ مطلب آگے سلائیڈیں ہیں جس میں جو کام کی سلائیڈ ہے چونکہ ٹائم پہلے کافی ہو چکا ہے یہ سلائیڈ آپ کے سامنے نظر آ رہے جس میں پرابلم کی میں نے دیفنیشنل کو بتائی تھی اور پرابلم ہوتا گیا یہ ایک چھوٹی بچوں کے لیول کی مسال ہے کہ کون کون سے سٹیپ ہم استعمال کرتے ہیں پرابلم حل کرنے کے لیے وہ آگے آ رہا ہے اور پرابلم کے حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے یہ ایک بڑی اہم سلائیڈ ہے اس پر پرنسپل ٹین پرسنٹ ورسن نائنٹی پرسنٹ کہ عام طور پر ہم جو کام کرتے ہیں وہ جو ٹین پرسنٹ نظر آ رہا تھا اس کو کال کسی کا ایفیکٹ ڈونتے ہیں جبکہ نائنٹی پرسنٹ جو وہ جو نیچے ہوتا ہے اس کو میں نے روٹ کا ایسا کہا ہے اس کے طرح تو جو نہیں دیتے یہ نیچے آگیا ہے آپ کو درخت دکھایا گیا ہے اور درخت کی نیچے اسی شاکھیں دیکھیں تنہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن نیچے جڑے دیکھیں کتنی ہیں تو ہم عام طور پر جب کال ایفیکٹ چلی لگاتے ہیں تو ایک آز جڑ کو دیکھتے ہیں حالانکہ بہت سرے جڑے ہوتی ہیں ان میں اس جڑ کو دیکھنا ہوتا ہے جہاں مسئلہ ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا نیلسل مختلف قسم کا یہ ٹیکنیک ہے جس کا ہم سالو ٹیکنیک کہتے ہیں یعنی پرابلہ مسالو جا ہے تو یہ ایسے ہے سکیل جو ہے آل فیکٹس ریلیٹر ٹو دا ایونٹ اس کو آپ نے سارٹ اوپ کرنا یا سیکھ کرنا ہے وہ ہے اپٹین اور پریزر بھی ریلیٹر ٹو دینیریل تلیٹر سروے کے لئے ہے لارن کرنا ہے ریلیٹر پروسیس سیسٹم انہوں نے کیسے کام کیا ہے ویلڈیٹ کرنا ہے آل فیکٹس کو اس کی قاضل جو ہیں اس کی اپنے دھونڈنا ہے پھر اسٹیبلش کرنا ہے ایمپلیمنٹ کرنا ہے ایکشن جو اس میں بہتری لانے کے لئے ہم لگا سکتے ہیں آگے پھر آپ نے ٹڈرون کرنا ہے میں نے بتایا تھا افیکٹیو نیس اس کی افیکٹیو نیس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ کچھ ازامپل ہیں اس کی یہ آگے کمپیرزن ہے پراجیکٹ بیس لرننگ میں کیا ہے کمپیرزن ہے آگے سلائیڈیں آ رہی ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پراجیکٹ بیس لرننگ اور پرفارمس بیس لرننگ جب کنوں کٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کامل جگہ ہے سویٹ ایریا جو ہے کہ ڈپین کرتا ہے سپروائزر اور سپروائزر ریکوڈشنشپ پہ جاگے ایک اور وین ڈیاغرام جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سٹوڈنٹ کو اگر کام اس طریقے سے کروا جائے کہ کسی انڈسٹری سے رابطہ کیا جائے اور انڈسٹری کا جو پرابلم ہے اس کے پراجیکٹ ڈیویلپ کیا جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کو اس انڈسٹری میں نوکری مل جائے گی اس کے بعد آگئی یہ ایک ٹکنیک ہے کہ میں نے آپ کو پرابلم سٹوڈنٹ کیلئے بتائی تھی کہ وہ اس کا میں نے ایک تفصیل انڈا آپ کے سامنے لکھر کر دیا ہے اس کی یہاں زیادہ ضرور تو نہیں ہے اس کے بعد یہ ریسرچ کا طریقہ ہے کہ آپ ریسرچ کیسے کر دیں یہ ریٹرچر ریو ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیسے آپ نے کرنا ہے یہ کارڈ سسٹم ہے کارڈ کیسے آپ نے رمی چیز سے بنانا ہے اس کے بعد یہ بڑی اہم مثال ہے جو میں نے آپ کو ریشن ڈال اور خورا گلاس کی مثال دی تھی یہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں ایک عام رائیفل ہے ایک شوٹ گن ہے یعنی کی انالوجی ہے تو عام رائیفل کا نشانہ جو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن شوٹ گن جو ہے اس کو ہم سنائپل بھی کہتے ہیں اس کا نشانہ کبھی ضائع نہیں ہوتا تو آپ نے رائیفل سے اس کو سنائپل تک لے کے جانا ہے اس میں اتنی پیورٹی لے کے آنی ہے یہ آگے مختلف طریقے ہیں گراف جو میں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے آپ ایکسپیکٹڈ آپ کی سیٹیوشن جو ہے اس کے قریب لے کے جاتے ہیں یہ آگے طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ سینٹیفک میتھڑ کا استعمال کرتے ہیں یہ ہوور گلاس میتھڑ ہے کہ بہت سار ڈیٹا جو ہے اس کو ایسے کیسے فائن کر کے آپ انپلیٹر کے سروے پہ چلے جاتے ہیں یہ اس کے لیے ٹیکنیک ہے جس کو ہم فینر ٹیکنیک کہتے ہیں فیزیبل انٹریسٹنگ ناوال ایتھیکل ڈیلیونٹ یہ سارج کا گریٹیریہ ہے پھر پی کو ٹیکنیک ہے کہ پپولیشن آپ کی جو ہے اس کے علاوہ انڈیکیٹر جو ہیں آپ کے یا آپ کا کنٹرول سامپل جو ہے یا اس کے اوٹکم جو ہے سب کو ذہن میں رکھ کے آپ نے چلنا ہے پھر آگے یہ مختلف جیسے آپ نے چیزے مرانا ہے پریزمہ ٹیکنیک ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا جس کے ابھی میں نے تصویل سے بات کی ہے یہ آگے ہے کہ سارج پرابنہ ڈھونے میں ہمیں کہاں کہاں سے مدد لی جا سکتی ہے تو یہ مختلف چیزیں شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ آپ کنسٹ کر سکتے ہیں کسی پائلٹ گروپ کو جو کام کر رہا ہے اس کے بعد آپ کنسٹ کر سکتے ہیں ایکسپرٹس کو اپنے کلی کو جو آپ کے لیول کا کام کر رہے ہیں جو آپ سے لیٹر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹیکنیکل پرسنل جو سیلٹ کا ایکسپرائٹر سے راپتہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے آپ کا گرابتہ کر سکتے ہیں اور ریلیو لیٹریچر جو ہے کیسے سرچ اوٹ کیا جاتا ہے ان سے ہم مددہ لے سکتے ہیں یہ پرابنہ ڈھونے سے بیسیکلی سوٹن ایلسز ہوتا ہے آپ کا بھی لیٹریچر کا بھی سوٹن ایلسز ایبریویشن ہے سٹینکھ ویکنیس اوپرچونٹی ایس کے حوالے سے آپ یہ گراف ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ایکچول جو ہے تک پہنچنا ہے یعنی کس طریقے سے آپ نے اپنے ٹینکھ جو اس کو بڑھانا ہے ویکنیس کو کم کرنے کے لیے تو آپ کو اوپرچونٹی زیادہ ملیں گی اور فیڈس کم ہو جائیں گی یہ پانچ ڈبلیو جو بیچے تھے یہ مختلف شکل میں ہم نے بیان کیے ہیں پانچ وائی کی شکل میں تو یہ کچھ کارٹونز ہیں اس کے بعد یہ وہ طریقے ہیں مختلف طریقے ہیں پھر اوٹ کا ایلسز ہم کیسے لگاتے ہیں اور یہ آگے درخت آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے تنہ نظر آ رہا ہے اس کے پتش آگے نظر آ رہی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے روٹ روٹ کاز جو ہے اس کا پرابلم ٹری جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ دونوں کے روٹ اور کاز اور آگے پر اس کی ڈیفینیشن ہے کس طریقے سے ییلو رائز فیل جو ہے یہ وہ پرابلم تھا جس کو انہوں نے حل کیا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کسی طریقے سے مختلف مسائل جو ہیں ان کو ساٹھ اور کیا گیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ پھر یہ ٹکنیک ہے جس کو ہم پی ڈی ایسے کہتے ہیں یعنی پلان ڈو سٹڈی اور ایکٹ یہ بڑی عام ٹکنیک چل رہی ہے آگے پھر سارا موڈل ہے اس سے امراض ہے کہ آپ نے سکیننگ کرنی ہے یعنی لیٹر کے ریویو اس کے بعد اس کا نیرل سے کر رہی ہے یا میری چیزیں پھر اس کو رسپانس کرنا ہے اپنے طریقے سے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے یہ آٹھ طریقے ہیں آگے یہ آگے پھر وہ سائیکل جو ہے اس کے تفصیل بتائی گئی ہے اور پرابی آگے ایک بڑا اہم مثال دے گئی ہے یہ پرابلم جو ہے یہ حل آپ نے کیسے کرنا ہے فورڈ موو کرنا ہے بیک ورڈ نہیں کیسے میں نے اوریجن کی بات کی تھی یہ گھوڑا جو ہے پیچھے مو کر کے کھڑا ہے تو یہ کبھی بھی تانگا نہیں چلے گا اس کا ہلکہ بھی نہیں حال ہوگا اس قسم کے اگر تانگا جو ہے اور گھڑا جو ہے کہ سپروائزر سپروائزی کی مثال جونڈ لیں اگر وہ آٹو فیض ہیں اور سرج کبھی مکمل نہیں ہوگی نیچے ایک اٹھشن ہے بڑی زبردست it is so much easier to suggest solution when you don't know too much about the problem کی یہ بڑا آسان کام ہے کہ جب آپ کو پراولان کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا تو آپ بڑے آسان طریقے سے جو ہے اس کا حال بتا سکتے ہیں یہ قسم کرکلم کی جو ہے ملاک ہے ملاکن یہ کہا گیا ہے اس کے بعد سرچ کیا ہے ہائیپوٹس کیا ہے اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں یہ آگے بتایا گیا ہے یہ آگے پھر وہی چیزیں ہیں سٹورن بیس لڑنے کیسے ہوتی ہے یہ آگے وینڈ ڈیاغرام ہے جس میں آپ دیکھیں گے یہ آپ کی لڑنے کی ٹیکنیکس ہیں اس کے بعد سبجیکٹ اس کا کرکلم ہے اور سبجیکٹ جو ہے اس کا جو ہے اس کے پھر سرچ اور انکواری ہے پھر سکالوچیپ ہے چاہروں کا ڈیاغرام ہے آپ کا ٹیم ہوگا ہوں وہ آپ کی لڑنے ہوگی تو یہ آگے بتایا گیا ہے سرچ اور ایریشن میں کیا فرق ہے اور سرچ کا مطلب بیسکلی سیکھ کرنا ہوتا ہے اپروف کرنا کے لئے اور مطلب ہوتا ہے آپ نے سیکھ کرنا ہوتا ہے امپروف کرنے کے لئے تو یہ پراب میں بس و پروڈجک میں دانے ب specified آپ نے کرنا ہوتے ہیں پروپ بھی کرنا ہوتا ہے امپروپ بھی کرنا ہوتا ہے اور ia ملائنگ میں یہ سکس ایک ریٹیریہ بڑا مشہور ہے کہ اس میں تھانٹیکسٹی ہونی چاہیے اگرام کری گور ہونا چاہیے اپلائیل ڈارننگ ہونی چاہیے ایکٹیو ایکسپلیشن ہونی چاہیے ایڈلٹ کنیکشن ہونے چاہیے تھارٹ فول آس اساسمنٹ فیکٹس ہونے چاہیے آگے آگے پھر کانپیٹ ہے کنسسٹنٹ ہونے چاہیے اپلائیل ہونے چاہیے نیچل ہونے چاہیے پرڈکٹیب ہونے چاہیے ٹیسٹیب ہونے چاہیے آگے یہ ان کی وضاحت ہے اس کے بعد یہ ایک اور ٹکنیک ہے اوپننگ یہ تھیسے رائٹ اپ کے لیے ہے اوپننگ انٹرڈکشن باڈی کنکلویون کلوز آف اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے پھر آگے جو ہے یہ ری پی جو ہے اس کی کوالٹی کے مطلق ہے پوائنٹ آف ڈیو آپ کا ریزنز اگزامپلز ایویجنس اور پوائنٹ آف ڈیو لیٹر ٹو پروپر ریسپانس اور آپ اس میں آپ نے کیا کیا ہے یہ آگے ایفیکٹیب نیس کا فارمولہ ہے یہ بیرومیٹر ہے ایفیکٹیب نیس آپ کیسے نکالتے ہیں اس کے بعد سپرویزر کی کریکٹرز کے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کیا ہونے چاہیے یہ وہ سپرویزر کی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی اور یہ آگے اگر دیکھیں سپرویزر کا رول کیا ہے تو اس کی انتظام سویروں کو اگر آپ کو اور سے دیکھیں تو یہ چار پان کام ہیں یہ سیلیکشن کرنے میں پیکنگ کرنے میں پروجیٹ کو رن کرنے میں ٹیکنالوجیکلی اس کی پرڈیکشن کرنے میں ٹرانسفر کرنے میں نالج اس کو پرزنٹ کرنے میں ویلوٹ کرنے میں فینش کرنے میں یعنی جو میں نے آپ کو بتایا تھا فرام ویڈ سی ٹو ویڈ یعنی آپ کا بیج سے لے کر آگے جو جنی بوٹیاں تلف کرنے تاک سارا کام سپرویزر کا ہوتا ہے اور یہ آگے دو بڑی اہم سلائڈیں ہیں کہ پرانی رسارچ میں یہ ہوتا تھا کہ سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ اس کو ہم ٹیچر بیس لاتے کہتے ہیں کہ سارے سٹوڈنٹ جو ہیں صرف ٹیچر سے رابطہ کرتے تھے اور جو ٹیچر کو بھی بتاتا تھا اسی پر ابل کرتے تھے ایک راج کا جیر سارچ کی ٹیکنیک بدل گئی ہے آپ دیکھے والے خانے میں دیکھیں گے کہ ہر وہ آپس میں خود بھی اکلاس کر رہے ہیں یعنی سٹوڈنٹ جو سپرویزر سے کنسرٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپس میں بھی وہ کنسرٹ کرتے ہیں جیسے کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے اور آگے تھیسر جو اس میں کیا چیزیں ہونے چاہیے تھیسر میں بیسیکلی اس میں ہوتا ہے تھیسر، انٹی تھیسر، انٹی تھیسر، انٹی تھیسر، کس کا مجھے کہتے ہیں ٹھوٹفولنس، آبزرویشنز اور پریڈکشنز آگے پھر وہ ایک اور ٹکنیک ہے رائز، ریڈ، راک تو یہ بیسیکلی بنتا ریوز، انسٹرکشن، سیٹ، کمپیوٹر ریڈنڈنٹ آرے، آف این ایکسپینسیو ڈسک، ریکاوری، ریاکٹویز، آرینٹڈ، اپٹیمیزم، کمپیوٹنگ، چیلنج یہ بیسیکلی ساؤٹویر کے لیے ہے یہ اس کے فائدے چار پانچ میں نے بتایا تھے پرابلن بیس لڑنے کے فائدے کیا نقصان کیا ہیں یہ سیجیسٹنز ہیں کہ بی ایس لیول پہ بی ایس فور لیول پہ کیونکہ پروڈک کی آپشن ہے تو میں نے یہ سیجیسٹن دی ہیں کہ فائنل ایر میں جو آپ کا ٹرم پیپر ہے اس کی جگہ سپیشل پیپر یا ارسال پروڈک ہونا چاہیے تاکہ بچے کو وہ جو فائدے اوپر میں نے بتایا تھے وہ حاصل ہو سکیں ایک اور ٹکنیک ہے جو ایڈیشن میں نے رکھی تھی اس کو ہم بانڈر ٹکنیک کہتے ہیں اپنی گلم جو ہے اس کی پیاس بچانے ہی کوشش کریں ارگنایز ایکسپرٹ گروپ آپس میں گروپ بنا کے شیئرنگ کریں نیو کیسٹن فارمیشن نئے نئے سوال آپ کے ذرن میں پیدا ہونے چاہیے سپرویسر اپنا کریں ڈیویلپنگ ایتھنٹک پروڈکٹ تاکہ اچھی آوٹ پر باہر آئے ایگزیبیٹنگ آور ورک ایگزیبیشن کانفرنس وغیرہ میں اس کو پیس کریں ریفلیکٹنگ تاکہ آپ کے ریفلیکٹنگ بہتر ہو سکیں اور آگے پھر وہ وہی طریقہ ریپیٹنگ کیا ہے میں نے یہ کہا کہ ٹی پیک ٹکنیک ہے اسپائیسر ٹکنیک ہے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اس امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی آپ اس میں اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو کومنٹ بھی کریں گے اور مجھے اچھا رسپانس آئے گا مجھے احسرہ ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو حمین آسر ہو اور مجھے اپنے مشروع سے ضرور نوازیے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ